میرا نام راپس سروش چوہدری ہے میں پلمنوجل سلی فیزیشن آج ہم بات کریں گے ناک اور سائنس کی انفیکشن اور اللرجی کے بارے میں اس کو ہم اللرجک رائنو سائنس آئیٹس کہتے ہیں اگر صرف سوزش ناک میں ہو تو اس کو ہم اللرجک رائن آئیٹس یا سمپل رائن آئیٹس کہتے ہیں اگر یہ سائنس اس کو بھی مول کرے تو اس کو ہم اللرجک رائنو سائنس آئیٹس کہتے ہیں یہ اللرجک بھی ہو سکتی اور انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے انفیکشن میں سب سے زیادہ کامن بارل انفیکشن ہوتی ہیں جیسے فلو ہوتا ہے اس کے ساتھ نظرہ کامنے آپ کو جو ہوتا ہے اس کو ہم بارل لپائنو سائنس آئیٹس کہتے ہیں یہ بھی کامن پرولم پہی دفعہ بگڈیجل انفیکشن کے وجہ سے بھی سائنس میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کے لیے بھیک ہنٹی بارٹ بھی کئی دفعہ ضرورت پڑھ سکتی ہیں اگر یہ آپ کی علامات کا فیرسے سے چل رہی ہیں جس کے اندر آپ کا ناک پہنا چھینکیں آنا ناک بند ہو جانا سائنس میں پر درد ہونا کنجیشن ہونا ہیڈیک کا ہونا یا کانوں میں درد ہونا یہ علامات ہو سکتی ہیں خونک اللرژک رینو سائنس آئیٹس کیتے ہیں یہ کئی دفعہ اسما کے ساب بھی اسہ اسی تک سیٹڈ ہونا ہوتی ہے اس کی دیاکنوز ہوتا ہے اس پہ اور لے خلنگل جس کے اندر آپ کو لگائے کیں اندریں آپ کو نزل نیزل कنجیشن اور مباشر ہیں اس پارکنی کے لیے کہ کانوں میں نظر آ سکتا ہے کچھ کیسز کے اندر ہم سیری سکین بھی کرتے ہیں اس کی تشکیف کے لیے جو اس کی ٹریپمنٹ ہوتی ہے وہ وائرل وائنس آنس آیٹس کی وہ اسپورٹیو کے لیے ہوتی ہے جس میں اندر ہم پیسٹیٹا مول دیتے ہیں پانی کا ہارڈریشن کا خیال بڑھتے ہیں وہ کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیسل واش جو ہے نا وہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں بکٹیریل انفیکشن کے اندر ہم انٹی بارٹی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کچھ کیسز کے اندر لیکن ذات ربو کی چیگ ہو جاتی ہے ویڈرنڈگا آرڈیس اللرڈجی گوائن آئیٹس یا اللرڈجی گوائن آئیٹس کے لیے ہم نوز میں سپریز مول کرتے ہیں جس کے اندر آمد تک تھوڑا سی اماؤنٹ سٹیرویڈ کی ہوتی ہے جس سے انفلمیشن کام ہو جاتی ہے موکوس کام ہو جاتی ہے کجیشن کام ہو جاتی ہے اور آپ کی سیمٹمز کافی بہتر ہو جاتی ہیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسما کا پرابلم ہے تو ہم ایسما پیس کے ساتھ افیکٹیوڈی ٹویڈ کریں دوارد آپ کے سیمٹمز پرسسٹ کر سکتی ہیں یا جلدی واپس آ سکتی ہیں تو اگر آپ کو ان سیمٹمز کا پرابلم ہے تو آپ اپنے ایک تری بی فیڈیشن سے کونٹائٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پروپر تشریف کی جا سکے اور علاج کیا سکے تاکہ آپ کی پروپر تشریف کی جا سکتے ہیں